اسلام علیکم ویلکم بیک میرے ساتھ مجود ہے خورم بھائی ڈالر فوٹو سٹیٹ خورم بھائی یہ پہلے تو یہ بتائیں یہ بزنس آسان ہے کہ مشکل ہے آسان ہے آسان ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا اٹیج کیا ہوگا اور کیا کیا کام اس کے ساتھ آپ کا سکتے ہیں یہ فوٹو سٹیٹ ہے اس میں پرنٹنگ ہے کلر بلیک پرنٹنگ ہے سکیننگ ہے بائنڈنگ ہے آپ پاسپورٹ سائز فوٹو نکال لیتے ہیں جو دوسری فوٹو ہوتی ہیں جو آپ لوگ بیسے نکال دیتے جا کے کوڈرگ والوں کے پاس وہ ہمی در نکال لیتے ہیں بہت آسانی سے یہ اپسن پرنٹر پر نکلاتی ہیں یعنی کہ فوٹو کاپیر کی شاب کے ساتھ چار پانچ کام آپ اور اٹیج کر سکتے ہیں یہ جو بزنس ہے اس کے لیے آپ کی تو لوکیشن میں دیکھ رہا ہوں نزدیک نہ کوئی یونیورسٹری سکول اتنے آفسیز بھی نہیں ہیں پھر بھی ماشاءاللہ آپ کا کام اچھا ہے نیا بندہ کوئی شاب ملانا چاہتا ہے اس کو لوکیشن کی جو چوائیس ہے وہ کیسے کرنی چاہیے میکسیمم بڑی مارکیٹ میں دیکھے میکسیمم جہاں پہ عامدرفت زیادہ ہو زیادہ ہو یا کہیں ایسا ہو جیسے کہ کوئی آفسیز وغیرہ ہیں بینک ہیں سکول یونیورسٹی وہ زیادہ بھی اگر بڑی مارکیٹ ہوگی تو بینک تو ہوں گے آفسیز بھی ہوں گے پاس کوئی یونیورسٹری سکول بھی ہوگا اکیڈمی بھی ہوگی یہ چیز ہیں کافی شاب پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مشینوں نے رکھی ہوتی ہے جیسے وہ پڑی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو ساری مشینیں تو اس مشین کی پرائس کیا ہے اس کی پرائس ابھی اراؤنڈ ایک لاکھ رو ہے ایک لاکھ رو ہے تو یہ ایک مشین سے کام چل سکتا ہے یا جوہاں مینیمم میکسیمم کتنی اس میں جوہاں انویسمنٹ ہونے گا نہیں ایک مشین سے بالکل کام چل سکتا ہے ایک مشینیں آپ لے لیں لیکن اچھے کنڈیشن میں لے لیں اور ساتھ اس کے پرنٹر رکھ لیں کلر رکھ لیں ایک بلیک رکھ لیں کیونکہ آپ آج جو مشینیں آ رہی ہیں میں سکیننگ پرنٹنگ کوپی تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو جو پرنٹر رہتے ہیں ان میں بھی تینوں چیزیں ہوتی ہیں بس ایک کلر رکھ لیں ایک بلیک رکھ لیں بائنڈنگ کی مشین رکھ لیں بڑا سٹیپلر رکھ لیں اس طرح چیزیں رکھ لیں تو آپ کا کام بالکل یہ کام بالکل چل سکتا ہے تو ایک ریم جو ہے اگر وہ آپ فوٹوکاپ بھی کرتے ہیں اس میں کتنی بچت ہو جاتی ہے ریم تو آپ جانتے ہوں گے اتنا سا ریم ہوتا ہے وہ ریم اس میں پانچ سو پیپر ہوتے ہیں ایک کوپی تینوں روپے کی ہے پانچ سو کا ورم آتا ہے تو پندرہ سو آپ اس کو کر کے نکالتے ہیں پندرہ سو پہ آپ لے لیتے ہیں تو آپ خود نظر لگانے کے اس میں آپ کو کوپی کرنے کے بعد سات آٹھ سو روپے جو آرام سے بچ جاتا ہے سات آٹھ سو روپے سارے خرچیں سارے خرچیں نکال لیں سارے خرچیں نکال لیں اگر وہ ایک سنگل مشین جو آپ بتا رہے ہیں خالی وہ یوز کرتے ہیں تو بل کی کیا اس کی ریشو آئے گی اگر وہ مشین وہ تو کام پہ ہے لیکن یہ اس مشین کی جو کپیسٹی ہے ایک لاکھے والی کی اس پہ کام سکتے ہیں آپ دن میں دس زار بارہ سار پرنٹ نکال سکتے ہیں دس بارہ زار پرنٹ اس مشین پہ نکال سکتے ہیں اور کوئی اڈوائز دیں گے کوئی بندہ یہ کام شروع کرنا چاہے کیونکہ آسان کام ہے ہر بندہ اس کو کرنا چاہے گا آپ دو بھائی جو ہے اس کو ہولڈ کرتے ہیں شاب کو ماشاءاللہ تو آپ کوئی اڈوائز دینا چاہیں گے کہ یہ یہ جو ہے وہ بندہ کام کرے اور اس میں بہتری لا سکتا ہے ہاں اس میں اب بہت سکوپ ہو گیا اب تو یہ اس میں یہ خاص کے جو سکیننگ اور پرنٹنگ کا جو ہے نا آپ اچھے ریٹ پہ چلیں گے تو آپ کے باس کام آتا ہے سب سے بیس یہ کرنے کہ اب شروع کام شروع کریں اور اس کے بعد آپ کچھ عرصہ تک کم اس کا ریٹ اپنی اچھے رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکاؤنڈ ریٹ پہ چلیں تو آپ ایک دفعہ نام چل جاتا ہے تو پھر یہ کام میرا تو ایسی چل رہا ہے میں نے پہلے ڈسکاؤنڈ پہ کرتا تھا اب پروپر ایک ریٹ پہ آگئے تو آپ الحمدلہ نام بنیں گے آپ کام چل رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب جو ہے آپ ہمیں ایک ایک کر کے مشہینیں آپ کی میں دکھا دیتا ہوں اور ان کی قیمتیں بھی ساتھ بتاتے رہیں اور فنکشن بھی بتاتے رہیں اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی موٹی سٹیشنری بھی آپ رکھ لینا ساتھ تو وہ بھی ایک آفشن ہے تو ملاج لا کے ایک شاپ سے آپ چار پانچ کام ہینڈل کر سکتے ہیں اچھا کام ہے کم انویسمنٹ میں کام ہے تو ہر بندہ کر سکتا ہے تو پڑے لکھے جو زیادہ تر ہماری ینگ جنریشن ہے جاب نہیں ملتی تو یہ لاکھ ڈیڑھ لکھ دو لاکھ لگا کے بہترین بزنس ہے ان کا میں کام دیکھتا ہوں ماشاء اللہ اچھا کام میں آپ بھی شروع کر سکتے ہیں یہ مشین ہے جی آپ نے ہر دکان پر دیکھی ابھی پڑی ہوئی کورم بھائی یہ کتنے کی ہے یہ مشین بتا رہے تھے کورم بھائی یہ یہ مشین وہ ہے جو تقریباً ایک لاکھ روپے کی آ جاتی ہے ایک لاکھ روپے کی مشین ہے تو اس سے کام چال جائے گا بلکل چال جائتا ہے یہ میں فرانس سے بھی دکھا دوں ایک یہ مشین پڑی ہوئی ہے یہ کورم بھائی کونسی مشین ہے یہ شاپ کی ہے ایم ایکس ایٹ فیفٹی اس کی پرائیس جو ابھی چلے رہی ہے اتقریباً پونے دو لاکھ ہے پونے دو لاکھ روپے اور یہ ساتھ جو پڑی ہوئی ہے یہ والی یہ بھی شاپ ہے سیون جرو پور زیرو اور یہ کلر مشین ہے وید سکینر پرنٹنگ اور اس کی بھی پرائیس بھی راؤنڈ دو لاکھ اور اس کے علاوہ آپ کا یہ سارا سسٹم ہے بائنڈنگ وغیرہ کا یہ کلر پرنٹر کتنے کہا جاتا ہے کلر پرنٹ اپسن کا آتا ہے اس کے ساتھ جو آتا ہے جس میں آپ کو کارٹر نہیں ڈالیں پڑھتے دو بارہ صرف ریفلنگ ہوتی ہے انجیکٹ ہوتے ہیں اور یہ تقریباً ٹونٹی فائی سوزن سے شروع ہوتے ہیں اچھا اور یہ بھی آکا پڑا ہو ہے یہ بلیک پرنٹر ہے یہ ہیوی ڈیوٹی پرنٹر ہے اور یہ میں نے یوز میں لیا تھا تقریباً دس بارہ ہزار پرے پر جو بیک ٹو بیک کرتا ہے اچھی سپیڈ ہے صرف ہزار پر میں دس ہزار پرنٹ کرتا ہے اچھا خورم بھائی یہ جو نظر آ رہی ہے سامنے یہ کیا چیز ہے یہ جو ہے نا یہ بڑی پروٹر مشین ہے اس کے اوپر اب میپ شیپ نکال لیتے ہیں بڑے سائز کے پرنٹ کمز کم چار فٹ پانچ فٹ سکیر فٹ کا یہ پرنٹ ہوتا وہ نکلاتا ہے کلر اور بلیک دونوں اچھا اس کی پرائز کیا ہے یہ ڈیڑھ لاک کا تقریباً ڈیڑھ لاک ہے خورم بھائی جو ہے بڑی اچھی پرسنیلٹی اور بڑی اچھی طبیعت کے یہ بندے ہیں خورم بھائی تو یہ نمبر اپنا شیئر کریں ہیں کسی بھائی کو کوئی معلومات چاہیے ہو تو اس بیزنس کے حوالے سے جو ان سے پوچھ سکتا ہے نمبر آپ اپنا شیئر کر دیں میرا نمبر ہے 03002120100 بہت شکریہ خورم بھائی چینل کا سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ